راجستان کی کونگریس پارٹی کے اندر ایک نئی شروعات سچین پائلٹ کو سی ڈیولوڈ سی میں بڑھا دیا ہے سدسیہ نئی دلی میں یہ لیا گیا فینسلہ راجستان کی راجنیتی کے اندر کہیں نہ کہیں اب نیا پن آپ کو دیکھے گا کیونکہ سچین پائلٹ جو لمبے سمیہ سے کسی پد کے لیے انتجار میں تھے آج ان کو سی ڈیولوڈ سی جو کی مہت ہی مہتپورن کمیٹی ہے اس کے اندر سدسیہ نکت کر دیا گیا ہے اور راجستان کے اندر بیدانسوہ چناب دو یار تئیس کو لے کر جائے فینسلہ کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں شوگلوت اور سچین پائلٹ کے بیچ میں اور خاص کر گرجر سماج کے اندر جہ چل رہا تھا کہ سچین پائلٹ کو آخر کار آگے لانے کا کام کونگریس پارٹی کیوں نہیں کر رہی ہے ایک طرح سے سی ڈیولوڈ سی میں سدسیہ بنانے پر گرجر سماج کے اندر جو سچین پائلٹ کو لے کر کیاس لگائے جا رہے تھے جو گصہ تھا جو ان کی چنتہ تھی جو ان کے من کے اندر بار بار سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر کار سچین پائلٹ کو کوئی کوئی کمان کیوں نہیں دی جاری لیکن آج کمان دے دی گئی ہے سی ڈیولوڈ سی میں سدسیہ بننے کے بعد گرجر سماج کے اندر جو ایک گصہ تھا وہ کہیں نہ کہیں کونگریس پارٹی نے شانت کرنے کا کر دیا ہے کام وہیں دوسری اور راجستان کے اندر کونگریس پارٹی کی سرکار کو ریپیٹ کرنے کے لیے سچین پائلٹ کا زیادہ سے زیادہ حصہ اور زیادہ سے زیادہ ان کے جمعہ داری اور زیادہ سے زیادہ ان کا بشواس اور زیادہ سے زیادہ ان کا جو رتوہ ہے ان کا جو کارہ کرنے کی شیلی ہے اس کو پر جو کارنے کے لیے کونگریس پارٹی نے لگتا ہے یہ فینسلا لیا ہے اسی لیے بہت ہی بہتر پورڈ کمیٹی ہے سی ڈیولو سی اس کے اندر سچین پائلٹ کو جگہ دے دی گئی ہے جس سے راجستان کے اندر جو ہے کونگریس پارٹی نہیں لہر کے تیاد نئی تیاری کے ساتھ اور ایک سنجک تروپ سے مل جلک کر گٹھ بندن کر کام کارنے کے طریقے کو اپنانے والی ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ سچین پائلٹ کو سی ڈیولو سی میں سدسیا نوکت کر دیا گیا ہے بھائی دوسری اور بی جے پیٹ پارٹی کی دوار ایک فینسلا لیا گیا ہے کہ یوپی حریانہ اور اتر پردیش کے دو سو بیدائک راجستان کے اندر اکیس گھر سے شبیس گھر کے بیچ میں کریں گے برمان ہر ایک بیدان سوا کے اندر جب پتہ لگانے کا پریاز کریں گے کہ آخر کس کس کو بی جے پی کی اور سے مید بار بنایا جانا اچھی ترہے گا کون جیتنے والا ہے کون ادھر سے ادھر ٹانک چاہیے کر رہا ہے اس طرح کی باتوں کا پتہ لگانے کے لیے بی جے پی پارٹی کے دوارہ ایک نیا سندیز دینے کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ دو سو بیدان سوا کے اندر ان تین راجیوں کے جو بیدائک ہیں بے اکی گست ہے شبی گست کے بیچ میں آئیں گے بھائی دوسری اور اس پر سوال بھی اٹھنے لگ رہے ہیں کہ آخر کار تین راجیوں کے بیدائکوں کو پھر بی جے پی راجستان کے اندر کیوں لاری ہے کیا بی جے پی کو اپنے یہاں کے پدہ دکاریوں پار بشواظ نہیں یا پھر بی جے پی کے اندر کھانے کوئی نہ کوئی اچھا نہیں چل رہا ہے اس کے بھی سنکیت جو ہے مل رہے ہیں ایسے کیاس لوگوں کے دوارہ لگائے جا رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیا جو راجستان کے پدہ دکاری ہیں بی جے پی کی جو بڑے عالی کمان ہے نیتہ ہیں ان کے اندر کیا کھینچتان چل رہی ہے کیا بسندرہ راجے کو سی ایم کا چہرہ نہیں گوشت کرنے پر اندر کھانے بی جے پی کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اس پرکار کے کیاس اس پرکار کی باتیں اس پرکار کے سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کیا بی جے پی اسی لیے تین راجیوں کے بیدائکوں کو راجستان کے اندر 21 سے 26 سگست کے بیج میں بنا رہی ہے حالانکہ پرچار پرسار کے لیے کمیٹی بنتی ہے پرتیک پارٹی اپنی اپنے حساب سے پرچار پرسار جب اچار سنتہ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد سوائے کرنے کا موقع پرتیک پارٹی اپنے اپنے لیٹروں کو دیتی ہے لیکن اسی ویج بی جے پی کے دوارہ جو نیا فارمولا لائے گیا ہے اس کے بارے میں لوگ سوال بھی اٹھا رہے ہیں جو بھی ہو پارٹیوں کا مسئلہ ہے پارٹی کس پرکار اپنی سٹیٹ کے اندر چناب جیتنے کے لیے کیا فارمولا لگاتی ہے جب پارٹی کس طرح کا فینسل ہوتا ہے لیکن لوگوں کا کام ہے پرتیکی رہے بات کرنا اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں اسی لئے راجستان کے اندر حالانکہ کانگریس پارٹی بھی سوال کر رہی ہے کہ کیا بی جے پی کے پاس راجستان کے لیٹروں پر راجستان کے پدہ دکاریوں پر بھی سوال ہٹ چکا ہے اس پرکار کے ایروپ کانگریس پارٹی کے دوارہ جرور لگائے جارہے ہیں جو بھی ہو ایک طرف کانگریس نے سچین پائلٹ کو اڈجسٹ کرنے کا کام کر لیا ہے اور دو گھٹوں کے اندر جو مت ویت چل رہے تھے من ویت چل رہے تھے اس کو دور کرنے کا پریاس کیا ہے اور بی جے پی کے دوارہ جو نیا فارمولا لگایا ہے وہ کیا گل کھلاتا ہے جو سب تمام باتیں دیکھنے والی ہوں گی اور تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے آگے بی جے پی اور کانگریس دونوں آپس میں کس پرکار پارٹیوں کے اندر ایک طرف بنانے کا کام کرتی ہے اور کس پرکار ویدائکوں کے جو ٹکٹ ہے اس کو تیہ کرتی ہے جہاں تمام باتیں دیکھنے والی ہوں گی پھر جڑیں گے راجستان کی پولٹی فار کریں گے کوئی بات نئی بات آئے گی پھر آپ کو بتائیں گے کلم ریوز کے ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کلم ریوز کے چینل کو کر لیں آپ سبسکرائب اور گین ٹی وی بجا لیں تاکہ آپ کے پاس سیدھا ویڈیو پہنچ سکے تو گردیب سنگھ سانی کو دیں جی اجازت نمسکار موسیقی